موسیقی اپوزیشن لیڈر شہواز شریف نے وزیراعظم کی زبان بازاری قرار دے دی کہتے ہیں امران نیازی گندی سیاست کر رہے ہیں ہر اوچھے ہتھکنڈے کو ناکام بنا دیں گے ہر قدم پر مقابلہ کریں گے اپوزیشن لیڈر شہواز شریف کہتے ہیں امران خان پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں اب بیرونی ممالک بھی امران نیازی سے محفوظ نہیں امران خان کے غلازت کے ڈھیر کون صاف کرے گا ایسی اداکاری تو کوئی کومیڈین بھی نہیں کرتا جو امران نیازی نے کی پہریک ادا معتماد 22 کروڑ عوام کے دل کی آواز ہے حمزہ شہباز کا امران خان کے مو پر ٹیپ لگانے کا مشورہ کہتے ہیں امران نیازی ذہن توازن کھو بیٹھے امران خان ملک کے لیے خطرہ بن گئے جانا ضروری ہے چور اور ڈاکو سن سن کر کان پک گئے امران نیازی سیکیورٹی معاملات میں ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں مجمع میں یورپی یونین پر تنقید کرنا کہاں کی خارجہ پالیسی ہے وزیراعظم کا بیان پر وزیرا خطانہ کو کہنا پڑا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی سپریم کورٹ کا انتخابی عزرداری کیس میں وزیراعظم کو نوٹس الیکشن کمیشن اور نادرہ کو بھی نوٹس دھاندلی کے الزامات سے میری کردار کشی کی گئی مجھے جھوٹا کہا گیا بطور سپیکر بہت باتیں سننا پڑی اے آس صادقہ بیان ڈی سیٹ ہونے کے بعد آپ کتنے الیکشن جیتے چیف جسٹس کا اختفصار تمام الیکشن جیتا معاملہ عزت کا ہے عمران خان سے اور کچھ نہیں چاہتا کیس کرنے کا مقصد صرف خود کو بے قصور ثابت کرنا ہے اے آس صادقہ جواب چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عمران خان کا موقع سن کر ہی فیصلہ کریں گے اداروں کے کوئی حد تک عزت نہیں ہوتی منتخب نمائندوں کو تو خود کو تنقید کے لئے پیش کرنا جائے موسن بے کے خلاف ایف آئی آر اختیارات کے غلط استعمال کی ایک پلاسک مثال ہے ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے کیا کوئی تنقید نہ کریں ایف آئی آر میں حد تک امیز کوئی چیز نہیں یہ اختیار صرف پبلک آفس ہولڈرس کے مفاد کے لئے کیوں استعمال کیا جاتا ہے پیکا کی سیکشن اکیس ڈی موسن بگ پر کس طرح سے لگ سکتی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیکا آرڈیننس کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران رمان جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہیں اگر سیاسی جماعتیں طے کر لیں کہ ان کا کوئی فالو اور سوشل میڈیا پر بدتمیزی نہیں کرے گا تو یہ سب ختم ہو جائے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے میں کیوں ڈروں کہ سوشل میڈیا پر مجھ پر تنقید کی جا رہی ہے موسن بگ کیس میں ڈائیکٹر ایف آئی اے نہیں بتا سکے کہ ان کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے یہی آپوزیشن رہی تو سارے سیاستدان اور وی لاؤگرز بھی اندر ہوں گے آرڈیننس کی سیکشن بیس پر عمل نہیں ہوگا ایف آئی اے سیکشن بیس کے تحت کوئی گرفتاری نہیں کرے گی اٹرانی جنرل کی عدالت کو یقین دہانی حتی تک کہ عزت کو فوجداری قانون سے نہ نکالنے کے استعداد دلائل دیئے ٹی وی چینلز اخبارات کو پیکا کے ذریعے ریگولیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وزیراعظم کو بتا دیا کہ نیچرل پرسن کی تعریف کی ترمیم برقرار نہیں رہ سکتے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد سیاسی جوڑ توڑ تیز ایمکیم رہنمہ آج سابق صدر آسیولی زرداری اور چودی شجاعت حسین سے ملاقات کریں گے تحریک عدم اعتماد اور سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی مسلم لگ نون کا بھی ایمکیم سے رابطہ بلوچستان عمومی پارٹی کا اجلاس بھی آج بلا لیا گیا جماعت اسلامی کی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی طلب وفاقی حکومت اور اسمان بزدار کو بچانے کمیشن وزیراعظم عمران خان آج لاہور پہنچیں گے وزیراعظم پنجاب سے ملاقات کریں گے گورنر پنجاب کو بھی ایوان وزیراعظم بلا لیا گیا وزیراعظم سے صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی بھی ملیں گے پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے ترین گروپ ڈٹ گیا اسمان بزدار کی موجودگی تک پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بائیکارٹ کا اعلان ترین گروپ کا کہنا ہے اسمان بزدار بطور وزیراعظم کسی صورت قبول نہیں کسی پارلیمانی میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے حکومت کا تحریک ادم اعتماد سے نمٹنے کا پلان تیار قوم اسمبلی کا جلاس جلد بلانے کا فیصلہ ادم اعتماد کے دین نیوان میں ایک حکومتی رکن ہوگا حکومتی ارکان کو جلاس میں نہیں جانے دیا جائے گا ووٹ ڈالنے والے رکن کے خلاف ریفرنس پھیجا جائے گا وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں منحرف رکن اپنی رکنت سے بھی جا سکتا ہے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پی ٹی آئی خیبہ پختنفاہ کی قیادت بھی متحرک وزیراعظم دفاع پر ویس خٹا گورنشاہ فرمان وزیراعظم محمود خان کو ارکان کامی اسمبلی سے رابطوں کی ذمہ داری مل گئی ارکان کی شکایات کا فوری ازالہ ہوگا اپوزیشن تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لئے متحرک مولانا فضل الرحمان کی ہدایت پر انصار الاسلام کا اہم اجلاس آج ہوگا انجینئر عبدالرزاق عابد لاکھو صدارت کریں گے میمبران پارلیمنٹ کو سیکیورٹی دینے کے حوالے سے مشاورت ہوگی آئیم ایف کی ایک اور شرط منظور نیپرا کا بجلی پچھانوے پیسے پی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ بجلی کے سو یونٹ استعمال تک آٹھ پیسے ایک سو ایک سے دو سو یونٹ اٹھارہ اور دو سو یونٹ تک استعمال پر اٹھارہ پیسے پی یونٹ اضافہ کیا جائے گا دو سو ایک سے تین سو یونٹ استعمال پر اٹھالیس پیسے اضافہ ہوگا فیصلے کا اطلاق وفاق حکومت کے نوٹفیکیشن کے بعد ہوگا کرونا کیسز میں مسلسل کمی آنے لگی ایک دن میں چھے سو انتالس نئے کیس مضبط کیسز کی شرحہ ایک اشارہ سات شہ فیصد کرونا سے مزید چار ہمواد سات سو سات مریضوں کی حالت تشویش نہ عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت گرنا شروع ایک دن میں لندن برنٹ آئل بارہ فیصد سستہ پاکستان میں پیار کرنے والے لوگ ہیں شائکین نے ہمیں سپورٹ کیا راول پرنڈی کی وکٹ بے جان تھی کراسی میں کنڈیشن کا جائزہ لیں گے آسٹریل ویک ریکٹر ڈیویڈ وارڈنر کی پریس کانفرنس امام الحق نے کہا بہار کے لوگوں کی رائے میرے لیے مانی نہیں رکھتی پچھ والے رشتدار نہیں نہ میں نے ان کو بولا کہ ایسی وکٹ بناو